سلسل در جلدی سے شروع ہو جائے آپ کی مربانی ہوگی محبت سے دیکھتے ہیں یہ در سبحان تو یہ حبیب یمنی کو بھی جب پتہ جناب ویغام پہنچا کہ مکت المکرمہ میں ایک ہستی مہتگاری نبو پت کی ہے تو یہ بھی نبی پاک شدد علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے مکہ کے سرداروں نے دعوتی کیوں نے تم آؤ ہمارے ساتھ بس تو بادو کنو اور ہم یہ راستہ روکے تم بندے بڑے پائلار ہو تمہاری بڑی بات ہے بڑے شانی باتے ہو تم اور بڑا دینے دار باتا ہو تم تمہاری بات میں بڑا بدل ہوتا ہے ہمارے ساتھ تم بھی نیدہ ان سے بات کریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو کہتے ہیں یہ بودھ جھوٹے ہیں اللہ ایک ہے بہنہ بودھا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی سجدے کے نائب نہیں ہے تو آؤ نا ان سے بات کریں تو وہ حبیبِ یمی بھی آیا تو حبیبِ یمی درسترکار کے سامنے آیا میرے آقا علی کی صلاح علیہ السلام کی ختمت میں عرض کرتا ہے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر آپ کو یہ اپنا موجسہ دیوائے ہیں پھر آپ کو یہ اپنا وہ نہیں گزر پھر آپ کو یہ اپنا اس کی ایک بیٹی تھی جو ماظرور تھی جو جس کے پاؤں نہیں تھے ہاتھ نہیں تھے وہ نگڑی بھی تھی لنجی بھی تھی جب اس نے سرکار کی بارکہ بھی عرض کیا تو سرکار فرماتے ہیں اگر تیری بیٹی کا مرز بھور ہو جائے تو یہ کافی نہیں سلام اللہ ہم کی بڑی نوازز میں بڑا محتصر تھی مہارز کا روحب کی امت میں روحب کی مناسبت کے بھیشے نظر تاکہ ہم سوہ گیارہ یا ساڑھے گیارہ تک دعا تک بھی پہنچ گئے ہیں جو کہ آپ نے سنوہ کامکار سپیشلی فجر بڑھنی ہوتی ہے یہ بڑی سننے والی بات ہے آپ درہ بھور کریں گے تو پھر مجھے بھی تھوڑا سچین آئے گا کہ آپ واقعی تھکے نہیں ہیں آپ پوری دل جبی سے سرکار کا ذکر سو کریں اب اس کی بیٹی ہیمن میں ہے اپنے گھر میں ہے چار دیوالی میں ہے اس کے غلاموں کو بھی خبر نہیں کہ وہ کیسی ہیں سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی آپ کے ذکر میں جا سکتا ہے یہ نہیں کوئی شروعی کوئی کوئی سوال ہی کرے ذکر میں خیال آسکتا ہے یہ تو آپ کتاب کا نام نہیں ہے یہ تو کبھی کتاب ہی نہیں ہے حالتا کہ فضائل میں تو ضعیف و عشبی مقفول ہوتی ہے مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آفتا کی نظر سے غلام کبھی چھوپے بھی رہے یہ بات ہم پھر یہیں سے جوڑیں گے یہ ناتا پھر یہیں سے اس عزیس پاک پر پھر یہیں سے آئے گے کانٹلیو یہیں سے ہوگا مگر میں ایک بات اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ صحیح مسلم پڑھنا چاہتا ہے اور بتانا یہ جاتا ہوں آقا کی نظر سے کبھی کوئی غلام چھپا نہیں بولیئے ذرا یہ چملہ عقیدت سے ذرا بولیئے گا صرف بولنا نہیں عقیدت سے بولنا ہے آقا کی نظر میں کبھی کوئی غلام چھپا نہیں یہ آقا کی مرضی ہے جب چاہے دے 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 یہ آقا کی مرضی ہے دھانس نہیں سکتے دنیے تو آقا کی مرضی ہے بلکہ میں یوں کہہ تم تو ناک بھی ہو جائے گی سرکار جی چال تے کوئی دیر میں لگ دی دیکھ لیں اب آپ آپ پھر نہ بولیں تو یہ آقا کی مرضی ہوگی ہے ملکہ کے لئے سرکار جی چامل تے کوئی دیر میں لگ دی سرکار جی چامل تے کوئی دیر میں لگ دی او یا آپ جی آمر تو کوئی دیر میں لگ دی دیر میں لگ دی دیر میں لگ دی تو سر بار کی مرضی ہے دیر میں لگ دی